امکلاد شروع کرتے ہیں باقی لوگ انشاءاللہ جو ان کا عیسہ رہ گیا وہ ریکارڈنگ سے انشاءاللہ استفادہ کریں گے ہم نے کل آخر میں جو حدیث پڑی تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جس کا تعلق آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے جو مابین مباحثہ ہوا اس کا موضوع تھا اور اصل اس کا تعلق تقدیر کے ساتھ ہے اور ہم نے کہا کہ یہ ایک غیبی چیز ہے ایک غیبی خبر ہے اس پر ہمارا یقین ہونا زوری ہے اور اس کے اندر عقل کے گوڑے نہیں دوڑائے جائیں گے اس وجہ سے بہت سارے عقل پرست اور جو منکرین حدیث ہیں انہوں نے اس حدیث کو حجت بنایا ہے حدیث کو رد کرنے میں کہتے ہیں کہ یہ چیز خلاف عقل ہے اور یہ عقل میں داخل ہونے والی نہیں سمجھ آنے والی نہیں لہذا یہ حدیث جو ہے وہ حجت ہی نہیں ہے تو حالانکہ تمام علماء اور محدثین کا اس حدیث کی صحت پر اتفاق ہیں اور وہ اس اتوار سے ہے کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے یہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے سوری صحیح مسلم میں ہے صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے بخاری میں نہیں ہے اور صحیح مسلم کی صحت پر بھی علماء کا جو ہے وہ اتفاق ہے نہ سوائے چند احادیث کے تو اس حدیث کے اندر کچھ اشکالات ہیں ایک تو یہ اشکال ہے جس وجہ سے انہوں نے حدیث کو رد کیا ہے وہی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ گناہ پر تقدیر کو حجت بنانا ہے اور اگر یہ جائز ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ سارے جو ہے وہ بیکار ہو جائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات اوامر اور نواہی ان میں حکمت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اگر گناہگار کے لیے تقدیر سے حجت پکڑنا درست ہو جائے تو پھر کوئی مجرم ہی نہیں رہے گا اور جب کوئی مجرم نہیں رہے گا تو پھر اسے سزا کس بنیاد پر دی جائے گی لہٰذا خلاصہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ حدیث یہ صحیح نہیں کیوں صحیح نہیں کیونکہ اس میں گناہ پر تقدیر کو حجت بنانا ہے دلیل پیش کرنا ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا رہذا ہم نے یہ کر لیا اس طرح تو ہر گناہگار یہ کرے گا تو اس کا کل ہم نے جواب دیا تھا ہم نے کہا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تقدیر کو گناہ پر حجت بنانا نہیں اور نہ ہی یہ انبیاء کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ سبحانہ وتعالی کو اور اس کی شریعت کو اور اس کے قانون و طریقے کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں تو وہ آدم علیہ السلام کو گناہ پر ملامت کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کا آدم علیہ السلام کو گناہ پر ملامت کرنا مقصود ہوتا تو آدم علیہ السلام بھی مقابلے میں یہ کہتے کہ تم نے بھی تو یہ غلطیاں کی ہیں تم نے اکیبتی کو قتل کیا پرشتے کیا پھوڑ دی پھلاں کر دیا پھلاں کر دیا تو وہ بھی یعنی یہ جو ان سے لنگشیں ہوئی ہیں ہم کو ذکر کرتے مقابلے کے اندر تو اس سے پتا چلتا ہے کہ دونوں نبیوں کے درمیان جو یہ بحث ہوئی یہ بحث صرف اس وجہ سے تھی کہ یہ جو مصیبت آئی ہے آدم علیہ السلام کی اولاد پر کہ ان کو جنت سے نکالا گیا اس پر ملامت کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہ گناہ نہ کرتے تو اس کے نتیجے میں ہمیں یہ مصیبت یعنی جنت سے اترنے کی اور دنیا کے اندر یہ ازمائش تو آدم علیہ السلام نے اس گناہ سے جو ان سے ہوا ہے اور اس مصیبت پر تقدیر کو عجت بنایا ہے اور گناہ سے وہ توبہ بھی کر چکے تھے اور گناہ سے وہ توبہ بھی کر چکے تھے اور بہت لمبا حدثہ گزر چکا تھا جب انسان توبہ کر لے تو اس گناہ کے بعد انسان تقدیر کو عجت بنا سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ مجھے ملامت نہ کرو یہ جو لکھا ہوا تھا اللہ نے وہ میں کر بیٹھا اور اب اسے توبہ بھی کر چکا ہوں اور اس سے پتا جلدہ کسی گناہگار کو گناہ پر ملامت نہیں کرنی چاہیے سوسن جب وہ توبہ کر لے تو موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو گناہ پر ملامت نہیں کیا بلکہ اس مصیبت پر جو مصیبت آئی ہے اور یہ کوئی شخص بھی جب مصیبت پر تقدیر کو حجت بناتا ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے کمال علم کا اطراف ہے اور یہ ایمان کی نشانی اور ایمان کا آپ سمجھ لے کے تقاضی ہے کہ جب بھی ہمارے اوپر کو مصیبت آئے تو ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ اللہ نے لکھی ہوئی تھی اور اللہ کی اس میں کوئی حکمت ہے تو مصیبت پر آدم علیہ السلام نے تقدیر کو حجت بنایا ہے لہٰذا اس حدیث کو جن لوگوں نے اس وجہ سے رد کر دیا کہ یہ عقل کے خلاف ہے اور یہ گناہ پر معصیت کے کاموں پر جو ہے وہ حجت بنانے کی دلیل بنتی ہے گناہگاروں کے لئے تو ہم کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے گناہ پر تو تقدیر کو حجت نہیں بنایا اس مصیبت پر بنایا ہے جو اس کی اولاد پر آئی تھی اور وہ تھا جنت سے نکالے جانا اور وہ تھا جنت سے نکالے جانا دیکھیں ہمارے گناہ جو ہوتے ہیں مالی گلپیاں ان کے نتیجے میں ہمارے اوپر مصیبتیں بھی آتی ہیں ہمارے اوپر مصیبتیں بھی آتی ہیں تو مصیبتیں جو اٹینا اللہ کی طرف سے یہ تیر شدا ہوتی ہیں اور اس میں اللہ تعالی کی کوئی حکمت ہوتی ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اس حدیث سے جو اللہ تعالیٰ نے بندے پر لکھا ہوا ہے وہ لازم ہے کہ اس پر ہو کر رہے اور اسی طرح اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ گناہ پر تقدیر کو حجت نہیں بنایا جا سکتا مصیبت پر تقدیر کو حجت بنایا جا اس وجہ سے علماء کرام کرماتے ہیں کہ تقدیر کو مسائب پر حجت بنایا جائے گا معائد پر نہیں ایوب پر نہیں اپنے عہبوں اور اپنے گناہوں پر تقدیر کو حجت نہیں بنایا جائے گا اپنے اوپر آنے والے مسائب پر تقدیر کو حجت بنانا جائز ہے کہ آپ کہیں اللہ نے لکھا ہوا تھا بیٹا فوت ہو گیا کوئی نقصان ہو گیا یہ تو اللہ تعالیٰ کے کمالِ علم اور اس کے کمالِ قدرت اور تقدیر کا اعتراف ہے اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ جب انسان ان چیزوں کو اللہ لیکن ایک بندہ نماز نہیں پڑھ رہا تو کہہ جی تقدیر میں لکھا ہوا جب لکھا ہوگا میں پڑھ لوں گا تو بھئی تمہیں پتا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے جب اس چیز کا کسی کو اللہ نے نہیں خبر دی نہیں بتایا تو وہ کیسے حجت بنا سکتا ہے اچھا علمائے کرام فرماتے ہیں کہ تقدیر کو بعض صورتوں میں فائدہ مند ہے بعض صورتوں میں نقصان دے ہیں اس گناہ پر تقدیر کو حجت بنانا کہ جس پہ انسان توبہ نہ کرے اور اس میں جاری اور ساری ہو تو اس پہ تقدیر کو حجت بنانا یہ گناہ اور مشرقین کا طرز عمل ہے یہ گناہ اور مشرقین کا طرز عمل ہے جیسا کہ سورہ انام کے اندر ہے وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَو شَاءَ اللَّهُمَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَعُنَا اور وہ لوگ جو مشرقین تھے وہ قیامت کو کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم بھی شرق نہ کرتے ہمارے عبا و عداد بھی شرق نہ کرتے اللہ تعالی نے ان پر رد کیا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اگر اپنے علم سابق کی بنیاد پر تمہارا شرق کرنا لکھا ہوا تھا تو وہ تو اللہ کا علم ہے لیکن تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم مشرقی مرو گے اور تم شرقی کرو گے یہ تو تمہاری اپنی چوائس ہے نا تمہارا اپنا انتقاب ہے جو تم نے کیا ہے اپنے خبیص و نفس ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی نے برابر اہل ایمان کی طرف بھی کتابیں بیجی ہیں رسول بیجے ہیں اور تمہاری طرف بھی وہی تمہارے وسائل اللہ نے دیئے تم کو ان کو بھی اللہ نے سما بسر دی تمہیں بھی اللہ نے سما بسر دی ان کی طرف بھی اللہ نے کتاب بیجی تمہاری طرف بھی بیجی اب یہ تو اختیار ہے نا تم نے جو اختیار کرنا تھا اپنے ارادے سے وہ کر لیا انہوں نے اہل ایمان نے جو اپنے ارادے سے اختیار کرنا تھا وہ کر لیا لہذا قیامت کو کوئی گناہگار جو توبہ کے بغیر مر گیا ہے وہ یہ نہ کہے کہ اللہ نے لکھا ہوا تھا میں نے کر لیا ہے تو کیسے پتا تمہیں کہ اللہ تعالی نے لکھا ہوا تھا تو لہذا تم وہ کر رہے ہو اللہ تعالی نے تو ہاری انسان کے لیے جو وہ ارادہ کرتا ہے اللہ نے اس کو آزادی دی ہے میسر ہے معایہ ہے اس کے مطابق انسان نے اپنا راستہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے کہ کوئی نماز نہ پڑھنے والا کہہ کہ تقدیر میں نہیں لکھا ہوا کوئی زنا کرنے والا کہہ کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا نہیں ہاں اس وقت گناہ پر تقدیر کو حجت بنانا فائدہ مند ہے جب انسان گناہ کرنے کے بعد اس سے پکی سچی توبہ کر چکا ہو جب انسان گناہ کرنے کے بعد اس سے پکی سچی توبہ کر چکا ہو تو اس وقت وہ تقدیر کو حجت بنا سکتا ہے اور وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو میں نے گناہ کیا تھا اس پہ توبہ کر چکا ہوں یہ اللہ نے میرے اوپر لکھا ہوا تھا اس کے علم سابق میں اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا تو یہ تو اللہ کے کمال علم کا اطراف ہے لیکن اس کا فائدہ تب ہوگا جب انسان پکی سچی توبہ کر لے گناہ کے بعد لیکن انسان توبہ نہ کرے اور اس کام کو جاری بھی رکھے ہوئے ہو اس جرم کو اس غلطی اور اس خطہ کو اور پھر ساتھ ساتھ تقدیر کو بھی حجت بناتا رہے تو یہ جائز نہیں ہے اس وقت یہ مشرقین کے ترجع عمل کی طرح ہوگا جیسے انہوں نے کہا وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَقُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُمَا أَشْرَقْنَا وَلَا آبَاؤُنَا کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرق کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا شرق کرتے تو اس وقت ان کو یہ حجت بنانا تقدیر کو فائدہ نہیں دے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح اس حدیث کے اندر ہمیں ایک فائدہ تو یہ اخذ ہوتا ہے کہ کسی احسان کرنے والے کے احسان کی تاریخ کرنی چاہیے اور وہ اوصاف اور وہ خوبیاں جو انسان کے اندر ہوں اگر اس سے خود پسندی کے فتنے میں مقتلا ہونے کا ڈر نہ ہو اگر اس کے خود پسندی کے فتنے میں مقتلا ہونے کا ڈر نہ ہو تو اس کے موں پر بھی تاریخ کی جا سکتی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی آدم علیہ السلام نے کی اور آدم علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام نے کی اور اہلِ فضل کی فضیلت کا اطراف کرنا چاہیے اور ان کے محاصنوں کی خوبیوں کو ماننا چاہیے اور ان کی اس فر جو ہے وہ تعریف کرنی چاہیے اس سے پتا چلتا ہے جنت موجود ہے اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جنت موجود ہے اور وہ آدم الاسلام کی تخلیق سے پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا تھا اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کی صفتِ کلام کا اس بات ہوتا ہے اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کی صفتِ کلام کا اس بات ہوتا ہے اور وہ کہاں سے ہوتا ہے استفاق اللہ بی رسالتی و بی کلامی ہی اس حدیث سے اللہ تعالی کی صفتہ ید کا اس بات ہوتا ہے صفتہ ید کا اس بات کہاں سے ہوتا ہے خلاقہ اللہ بی یدی ہی اللہ تعالی نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا اور یہ اللہ کا حقیقی آتھ ہے جیسے اللہ تعالی کی شان کے لائق ہے اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اس فضیلت کا اعتراف ان کے باپ آدم علیہ السلام نے بھی کیا اور ان کی تعریف کی اس پر اور اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات اپنے ہاتھ سے لکھ کر دی تھی اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات اپنے ہاتھ سے لکھ کر دی تھی یہاں ایک اشکال ہے وہ اشکال کیا ہے وہ اشکال یہ ہے کہ ہم نے پیچھے پڑا اب سارے میرے ساتھ متوجہ ہوں میں نے آپ سے یہ سوال کرنا ہے اور آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں سوال یہ ہے کہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے عبداللہ بن عمر بن عاص صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا اور یہاں یہ ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد اور آدم کی تخلیق سے چالیس سال صرف پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا تھا کہ آدم جو ہے وہ غلطی کریں گے اور پھر ان کو جندر سے نکالا جائے گا تو یہ تو بظاہر تاروز ہے ہاں جی اس کا کیا حل ہے یعنی پچھلی عدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کیا زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی پہلے سب کچھ لکھ دیا تھا اور اس عدیث کے اندر یہ ہے کہ آدم و عسام کی تخلیق سے چالیس سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے اس کا کیا جواب ہے سر وہ تقدیر کی مختلف ٹائپ سے آپ نے بتائی تھی نا چار جو کسمیں تھی اس سے ریلیٹڈ ہے یہ شاید تو کس میں سے ہے سر یہ عمری والے میں سے ہوگا تقدیر عمری نہیں یہ وہ نہیں ہے یہ وہ نہیں ہے یہ اور چیز ہے یہ ان میں سے نہیں ہے یہ اور کوئی قسم ہے اور کوئی ٹرائی کریں ایرم کچھ کہنا چاہ رہی تو دیکھئے یہ جو بیان ہے نا یہ وہ تقدیر اور ہے وہ لوہے محفوظ میں ہے اور یہ تورات میں ہے اللہ نے جب تورات لکھی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس وقت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھ دیا کہ آدم سے غلطی ہوگی آپ بات سمجھیں تو تورات لکھ کر اللہ نے رکھ دی پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی یہ مقصد ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تورات آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے چالیس سال اللہ نے اس میں لکھا یہ تورات کی بات ہو رہی ہے یہ لوہے محفوظ کی نہیں ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالی نے ابو سال اسلام کو بتایا کہ میں نے یہ تورات جو ہے وہ آدم کی تخلیق سے پہلے لکھ کر تمہارے لئے رکھی تھی اس سے پتا چلتا ہے کہ تورات کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ تورات کے اندر اللہ تعالی نے تورات کو اللہ نے کہاں سے لیا تھا لوہے محفوظ سے تو تورات کے اندر اللہ تعالی نے یہ لکھا تھا کہ آدم اور ساتھ اسلام غلطی کریں گے اور ان کو جنت سے نکالا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کا تعلق تورات سے ہے اس کا تعلق لوہیں محفوظ سے نہیں لوہیں محفوظ میں تو ہر چیز زمین و آسمان کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے لکھی جا چکی تھی زیادہ یہ تارز نہیں ہے وہ لکھنا اور ہے یہ لکھنا اور ہے وہ کتابت اور ہے یہ کتابت اور ہے یہ تورات کی کتابت کی بات ہو رہی جس میں اللہ نے لکھا آدم کی غلطی کو اور موسیٰ کو اس پہ متعلق کیا اور دوسرا جو ہے وہ لوہیں محفوظ میں تو کوئی متعلق نہیں ہو سکتا اس پہ تو کوئی جیسے امام تحاویر رحم اللہ تعالیٰ نے عقیدہ تحاویہ میں ذکر کیا ہے کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کا مخلوق میں راز ہے جس پر نہ تو کوئی قریبی فرشتہ متعلق ہو سکتا ہے نہ کوئی رسول بیجا گیا اس پہ متعلق ہو سکتا ہے اس حدیث کے اندر آخری فائدہ میں ذکر کر دوں اس حدیث کے اندر یہ ہے عجل اور اس کی زندگی اور موت اور اس کے بارے میں ہر چیز لکھ دی ہے اور انسان اس کے مطابق چل رہا ہے انسان اس کے مطابق چل رہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا علم سابق ہے جو اللہ تعالیٰ نے جانا وہ لکھ دیا اور یہ اللہ کے کمال علم کی دلیل ہے اس کے بعد انسان کی تخلیق کے جو مراحل ہیں اس کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی معروف حدیث ہے اور اس حدیث کے اندر بھی بڑے اہم فوائد ہیں اور اللہ کے کمالِ قدرت کا اظہار ہے اللہ تعالیٰ کے قیامت کو اٹھائے جانے اللہ تعالیٰ کے قیامت کو لوگوں کو اٹھانے کے بارے میں کمالِ قدرت اور اللہ تعالیٰ کی کمالِ حکمت جو ہے اس کا بیان ہے کہ لوگ اٹھائے جائیں گے اور یہ ساری چیزیں ہیں اور سائنس بھی ان چیزوں کو تسلیم کر چکی ہے اور یہ تسلیم کیوں نہ کرے کیونکہ یہ حق اور سچ ہیں اور یہ حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کے صادق اور مصدوق ہونے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ چودہ سو سال پہلے جس وقت سائنس کا وجود بھی نہیں تھا اس وقت ایک امی شخص ایک امی شخص جس نے علوم و فنون بھی نہیں پڑے ہوئے وہ شخص یہ خبر دے رہا ہے کہ انسان ماں کے پیٹ کے اندر پہلے لطفہ ہوتا ہے پھر علاقہ ہوتا ہے پھر مدغہ ہوتا ہے اور پھر مخلقہ یعنی پوری تخلیق اس کی ہوتی ہے اور کتنے ایام ہیں آج سائنس میڈیکل سائنس اس کو تسلیم کر چکی ہے اور جب خواتین ماں اس کا سکین کروایا جاتا ہے تو اس الٹرا ساؤنڈ کے اندر سکین کے اندر آپ دیکھتے ہیں یہی مراحل اسی طرح آتے ہیں جیسے نبی کائنات علی تحیت و تسلیم نے بیان کیا سلوات اللہ وسلامہ و برکاتہ علی تو عبداللہ ابن مسعود عزی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے تعالیٰ کہتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے عبداللہ ابن مسعود تاقید کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ حدیث میں نے خود اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنی اور میں اکیلے نہیں سنی بلکہ اس حدیث کو سننے والے بہت سارے صحابہ اکرام تھے کیونکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ شاید یہ غلط فہمی ہو گئی ہے یا کوئی ایسی بات ہے اللہ کے نبی نے پوری جماعت کو یہ حدیث بیان کی آگے فرمایا اور وہ اللہ کے نبی صادق کا معنی سچ بولنے والے ہیں المصدوق تصدیق کیے گئے سوال یہ ہے کہ یہاں اگر عبداللہ ابن مسعود یہ بات نہ بھی کریں تو پھر بھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام صادق و مسدوق ہیں لیکن یہاں یہ بات کیوں کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون آپ میں سے یہ نکتہ بیان کرے گا آپ لوگ میں ایسا اشریق رہا کریں پھر آپ صحیح مستفید ہوں گے سر میں بھی اس لیے کہ وہ یعنی یہ والا جو ہے مطبع یہ چیز بزائے نظر آنے والی نہیں ہے تو باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں بتاتے تھے وہ مطبع لوگ خود ابزورف کرتے تھے تو مان جاتے تھے میں بھی انہوں نے اس سنس میں کہا ہے کہ یہ چیز نظر نہیں آرہی پر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے تو صحیح بتائی ہے چلیں ماشاءاللہ آپ قریب قریب ہیں احسن تھی تو یہ غیبی عمر ہے اور یہ اس دور میں عبداللہ ابن مسعود حدیث پیان کر رہے ہیں کہ جب یہ سائنس نہیں تھی جب الڈرا ساؤنڈ اور یہ سکین وغیرہ یہ چیزیں نہیں تھی ان لوگوں کے لیے یہ ماننا مشکل تھا یعنی جو عام لوگ تھے تو اس وجہ سے ساتھ ان کو یہ تاقید کرنا پڑی السادق والمستو تو جب سادق اور مستو خبر دے دے تو پھر اکل کے گوڑے نہیں لڑائے جائیں تو اب ان لوگوں کے لیے تو یقینا یہ بات جو ہے وہ بہت بڑی بات تھی اور آج بھی بڑی بات ہے یہ آج بھی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے آج بھی یہ معمولی بات نہیں ہے بلکہ کئی سائنسدان جب یہ تحقیق حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں وہ کہ ایک شخص چودہ سو سال پہلے یہ بات کر رہا ہے جو کوئی کسی میڈیکل سائنس کے شعبے کا فارغ نہیں تھا جس نے کوئی جسے لکھنا پڑنا نہیں آتا تھا امی شخص تھا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ تھا تو اس نے یہ بات کی ہے انہوں نے یہ بات کی ہے اور یہ حقیقت میں بھی ایسے ہی ہے تو اس وجہ سے وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ غیبی عمر ہے اور بیان کرنے والے صادق و مسدوق ہیں لہٰذا اس کے اندر تمہیں تردد اور شک نہیں ہونا چاہئے یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد تھا یہ الفاظ ذکر کرنے کا مصدوق کا معنی تصدیق کیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے آپ کی تحیب کی گئی اور آپ کو سچا نبی اور رسول کہا گیا اور صادق خود آپ سچ بولتے تھے اور دشمن بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے تو جو شخص عام گفتگو میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ تعالیٰ پہ بھلا جھوٹ بولنے کی کیسے جرت کر سکتا ہے بے شک تم میں سے کسی ایک کی پدائش یا ایک کی تخلیق یجماو وہ کیا ہے یعنی اس کی حقیقت کیا ہے یجماو وہ جمع کی جاتی ہے فی بطنی امی ہی اس کی ماں کے بطن یعنی پیٹ اور رحم میں اربائین ایومن چالیس دن تک نطفتن بطور نطفہ بطور نطفہ یعنی نطفے کی صورت میں اس تخلیق کو رکھا جاتا ہے اس مٹیریل کو رکھا جاتا ہے آپ دیکھیں یہاں نطفہ مفرد بولا ہے کوئی آپ اس میں سے ہی بتا سکتا ہے حکمت کیا ہے نطفہ کیوں بولا ہے کیونکہ وہ سنگل ہی ہوتا ہے ایک ہی ہوتا ہے ہاں ٹھیک ہے حسن تھی یعنی ہمارے 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 بار لوگ یہ سمیتے ہیں کہ شاید جب میاں بیوی ہم مسری کرتے ہیں تو جتنی دوابی کرتے ہیں وہ سارے نطفے کٹھے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کوئی ایک نطفہ ہوتا ہے زوجین کا جو ملاب کرنے کے بعد وہ انسان بنتا ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اور آپ دیکھیں سبحان اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کو اس کا بھی علم ہے کہ ان نطفوں میں سے کون سے نطفے سے ہماری تقریق ہونی ہے یا سبحان اللہ اللہ تعالی کی ہم ان دقیق چیزوں پر اگر غور کرے نا تو یقین جانے ایمان تازہ ہو جاتا ہے انسان کا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو ان نطفوں میں سے یہ بھی علم ہے کہ کس نطفے سے انسان کو بنانا ہے اور پھر بیٹا بنانا ہے کہ بیٹی بنانی ہے یہ میڈیکل سائنس کی اپروچ سے باہر ہے چیزیں یہ آج بھی انسانوں کی اپروچ اور ان کی پہنچ سے باہر یعنی آپ انسانوں کے سامنے ان کو کہہ دیں آپ جتنی تحقیقات کر سکتے ہیں آپ کریں آپ بتائیں کہ اس منی کے کترات میں سے کس کترے سے انسان کی تخلیق ہوگی نہیں بتا سکتے ان کے سامنے کترات رکھ دیں ان کو بتائیں کس میں سے تائیون کر کے بتائیں کہ اس سے بچی ہوگا بچہ ہوگا نہیں بتا سکتے بچی ہوگی بچہ ہوگا نہیں بتا سکتے شکل و صورت کیسی ہوگی نہیں بتا سکتے اللہ سبانہ وتعالی نے وہ شکل و صورت بھی لوحے محفوظ میں لکھ دی ہے کہ اس اس طرح کا یہ بچہ ہوگا اور اس وقت میں ہوگا اور اس کیفیت میں ہوگا کبھی ہم ان چیزوں پر غور تو کریں اللہ سبانہ وتعالی کی کمالِ قدرت پر تو آپ دیکھیں اللہ سبانہ وتعالی چاہے تو یہ جو پروسیجر ہے پورا نطفے کا پھر علا کا پھر مدغا اللہ اس کے وغیر بھی ایک دم انسان کو بنا دے پیٹ کے اندر لیکن ماں کے ساتھ کیا بیٹے اگر ایک ہی دفعہ بچہ بن جائے تو کیا عورت اس کو برداشت کر سکتی ہے یعنی مثلا ہم اگر فرض کر لیں کہ شادی ہوئی ایک جوڑے کی شادی ہونے کے بعد انہوں نے ملاب کیا ازواجی تعلق قائم کیا اگلے دن بچہ پورا حمل بن جائے اور بچہ بڑا ہو جائے مجھے بتائیے ذرا عورت اس کو برداشت کر سکتی ہے یعنی تینوں پراہل گزرنے کے بغیر بچہ بن جائے فورا تو کیا عورت اس کو اسپٹ کر سکتی ہے پہلی بات ہی معاشرہ اس کو اسپٹ نہیں کرے گا معاشرہ اس کو اسپٹ نہیں کرے گا وہ کہے گا ناؤزبیلہ یہ پہلے سے عاملہ ہے اس نے بھی غلط کام کیا ہے اور عورت جو ہے ذہنی طور پر تیار بھی نہیں ہوگی سوچا جب ایک عورت جو ہے اس کی نئی شادی ہوئی ہے اور ابھی پہلے اس کے پاس وہ بچہ نہیں ہے اس کے لئے تو یہ بڑی ہے حیرت انگیر چیز ہوتی ہے اور پھر ایک دم اگر بچہ ان مراہل سے گزرے بغیر بچہ بن جائے یعنی چار ماہ کا یا پانچ ماہ کا بچہ فورا بن جائے اگلے دن تو آپ سوچے ذرا عورت کے ساتھ کیا ہوگی تو یہ یعنی تاکہ وہ موتاد ہو جائے یعنی اس کے اندر یہ عادت بن جائے کہ پہلے نطفے کو اٹھایا ہے اس کے اندر اس کو بڑی پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد علاقہ پھر اور مراہل ہوتے ہیں پھر مبغا کے اندر اور مراہل تو عورت کی طبیعت پر بھی یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس کو وہ آہستہ آہستہ کر کے قبول کرتی ہے ایک ہی دم یہ ساری چیزیں عورت قبول نہیں کر سکتی اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمال رحمت اور کمال شفقت ہے خاتون پر ماں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کمال رحمت ہے وگرنا اگر اللہ تعالیٰ یہ سارا سیصلہ ایک ہی نفع کر دے تو عورت کے لیے مشکت ہو جائے ماں کے لیے مشکت ہو جائے معاشرہ اس کو مختلف قسم کے تانے اور الزامات دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے تو میں اکون ہو علاقہ پھر وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے یعنی لطفے سے پھر علاقہ علاقہ جو ہے یہ جمع ہوئے خون کو کہتے ہیں دمن غلیب گاڑا خون جو جم جاتا ہے مثلہ غالی کا اسی طرح اور یہ بھی اللہ کی کمال قدرت ہے آپ میرے ساتھ ذرا رہیے اس پر غور کرتے جائیں کہ دیکھیں کئی خون کے قطرات مل کر ایک منی کا قطرہ بنتا ہے جو انسان کے مرد نر کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ رکھتا ہے عورت کے اندر بھی یہ موجود ہے کئی خون کے میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ کئی خون کے قطرات مل کر ایک منی کا لطفہ بنتا ہے ایک قطرہ بنتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ عورت کے رحم کے اندر جب یہ نطفہ جاتا ہے اللہ پھر دوبارہ اس کو جمع ہوا خون بنا دیتا ہے سبحان اللہ یہ اللہ کی قدرت ہے ہم لیوارٹریز کے اندر ہم کیمیکلز کے ساتھ چیزوں کی تحلیلات کر کے ان کی اصل حالت کو ختم کر کے پہلی میں لے آتے ہیں کبھی بعد والی میں لے جاتے ہیں اتنی محنت کے بعد لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں آپ کہ وہی نطفہ جو پہلے خون سے بنا ہے اللہ پھر دوبارہ اس کو خون جمع ہوا بنا دیتا ہے مثل غالی کا اسی طرح یعنی اتنے دن چالیس دن تم میکون مطغطن پھر وہ خون گوشت کا لوتھڑا اور گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے سبحان اللہ یہی پھر آستہ آستہ گوشت بن جاتا ہے مثل غالی کا اسی طرح اور اس حالت میں اگر یہ فوراں ہڈیاں بن جائے فوراں اس کا جسم بن جائے تو عورت کے لیے بھی مشکل ہو جائے یعنی چالیس 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 اسی اور ایک سو بیس ایک سو بیس دن ہو گیا ایک سو بیس دن کے اگر آپ مہینے بنائے تو کتنے بنتے ہیں ہاں جی سیدھے چار ماہ بنتے ہیں ہاں جی چار ماہ بنتے ہیں یعنی تیس ساٹھ تیس نوے اور اس کے بعد تیس اوپر کر لیں آپ بیس اور ایک سو بیس سیدھا ہو گیا تو چار ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ یبات اللہ علیہ ملکن اللہ اس کی طرف بیٹھتا ہے اس جنین کی طرف اس تقلیق شدہ انسان کی طرف ملکن فرشتہ یعنی ایک سو بیس دن کے بعد چار مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بیٹا ہے ملکن نکرہ اس کا مطلب یہ ہے کوئی بھی فرشتہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں کسی فرشتے کا کوئی کام ہے کسی فرشتے کا کوئی کام ہے تو یہ اللہ تعالیٰ جس فرشتے کی یہ ڈیوٹی اللہ اس کو بیٹا ہے بیاربائی کلمات چار حکم دے کر چار کلمات دے کر یعنی چار قسم کے حکامات اللہ تعالیٰ اسے دے کر جو ہے وہ بیجتا ہے بیاربائی کلماتیں فیقتبو عملہو پس وہ لکھتا ہے اس کے عمل کو یہ تقدیر عمری ہے یہ جو لکھی جاری نا چیزیں یہ لوہ محفوظ کے علاوہ تقدیر سنوی کے علاوہ یہ تقدیر عمری ہے تو لکھا جاتا ہے اس کے عمل کو وہ لکھتا ہے واجالہو اس کی عجر یعنی زندگی اور موت کو ورزقہ ہوت کے رزق کو کتنا رزق ہوگا کب ملے گا کہاں سے ملے گا کیسے ملے گا وشقی اس کا بدبخت ہونا وسائید اوسائی دنیا اس کا نیک ہونا یعنی وہ کیا ہوگا بدنصیب ہوگا بدبخت ہوگا یا خوش نصیب ہوگا سعادت مند ہوگا ثُمَّ يُنفَقُ فِي رُوح پھر اس کے اندر روح پھوک دی جاتی ہے وَوَلَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُ اور پس اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ کے نبی قسم نہ بھی اٹھائیں تو یہ حق اور سچ ہے لیکن مزید اس بات کے اندر تاقیب پیدا کرنے کے لیے تاکہ لوگ تقدیر کو نہ جٹھلائیں تاکہ لوگ تقدیر کو نہ جٹھلائیں اور لوگوں کا اس پر ایمان ہو کہ ہمارے آمال نیک ہو یا بد ہو وہ بھی اللہ کے علم نہیں اور وہ بھی اللہ نے پہلے سے لکھے ہوئے ہیں لیکن ہم ان کو حجت نہیں منا سکتے کیونکہ ہمیں اس کا علم نہیں پہلے سے لَا إِلَهَ إِلَّهُ اُس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اِنَّا أَحَدْ أَكُمْ بِشَكْتُمْ میں سے کوئی ایک لَا عَمَلُ بِعْمَلِ اَحْلِ جَنَّة وہ عمل کرتا ہے اہلِ جَنَّة یعنی بساوقات وہ نیک عمل کرتا رہتا ہے حَتَّى مَا يَقُونَا حَتَّى کہ نہیں ہوتا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اُس کے درمیان اِلَّا مَگَرْ ذِرَعَ اُن ایک ہاتھ ایک ہاتھ اُس کا اور ینت کا فاصلہ رہ جاتا ہے یعنی مراد انتہائی قریب ہو جاتا ہے فَيَسْ بِكْوَالِهِ کِتَابُو تو اس پر کتاب سبقت لے جاتی ہے یعنی جو اللہ تعالی نے لکھا ہوتا ہے اس کے بارے میں اس کا بدنصیب ہونا اس کا برا خاتمہ اللہ نے یہ لکھا ہوتا ہے وہ اصل میں اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے اب یہ ظلم نہیں ہے اللہ کی طرف سے نہ ہی اس کو پتا ہے کہ یہ لکھے ہونے کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے وہ بدنصیبی خود اختیار کرتا ہے ایسے دوستوں کی صحبت میں چلا جاتا ہے ایسے محول کے اندر چلا جاتا ہے کہ جو اس کو اس حق کے راستے سے اٹھا کر گمراہی کے راستے پہ لے جاتے ہیں حالانکہ بلکل ٹھیک چل رہا ہوتا ہے تو اللہ اس کے رسول نے تو ہمیں بری صحبت سے برے دوستوں سے شیطان کی اطاعت کرنے سے شیطان بھی کھلا دشمن اللہ نے کرا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کے حکامات پر عمل کرنے مدامت کے ساتھ ہمیشی کے ساتھ روٹین کے ساتھ اس کی بھی تاقید کی ہے تو یہ ساری چیزیں انسان اگر نظر انداز کر کے ایک برا راستہ اختیار کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کتابت کی وجہ سے ہے یہ چونکہ اللہ نے لکھا ہوا اس وجہ سے ہے نہیں اللہ تعالیٰ نے تو جو لکھا ہے وہ اللہ کو علم تھا کیسے ہونا ہے لیکن بندے کو تو علم نہیں نا بندہ جو کر رہا ہے وہ اپنے اختیار رہتے سے کر رہا ہے بالکل ایسے جیسے ایک استاد شاگر کو دیکھتا ہے کہ یہ میند نہیں کرتا یہ فیل ہو جائے گا تو وہ کہہ دیتا ہے کہ آپ فیل ہو جائیں گے اب یہ تو نہیں کہ وہ فیل ہونے کے بعد آ کے استاد کو ملامت کرنے لگ جائے کہ جی استاد صاحب آپ مجھے کہتے دے کہ فیل ہو جائوں گا لہذا میں فیل ہو گیا ہوں یا وہ میند کرنا چھوڑ دے کیونکہ اب استاد نے کہہ دیا ہے کہ فیل ہو جائے گا تو فیل ہو جائے گا نہیں اس کو میند بلکہ کرنی چاہیے یہی ہمیں بتانے کا مقصد ہے کہ ہم بھی مزید محنت کریں اور ہم ڈٹے رہیں خیر پر استقامت اختیار کریں نہ کہ ہم یہ کہیں کہ جی سب تقدیر میں لکھا ہوا لہذا ہمیں ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں ایسا نہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ عمل کرنا میں لکھا ہوا ہے اور عمل مطلوب ہے خالی کتابت کافی نہیں عمل مطلوب ہے اور یہ ہو سکتا ہی نہیں کہ انسان عمل کے بغیر جو ہے وہ جنت میں چلا جائے عمل جو ہے وہ اللہ نے سبب بنایا جنت میں داخل ہونے کا اگرچہ قیمت نہیں ہے جنت میں جانے گی پھر وہ کیا ہے جب اس پر تقدیر سبقت لے جاتی ہے کتابت تو وہ اہل جہنم کی عمل کرتا ہے پھر اس میں داخل ہو جاتا ہے پھر اسی طرح ایک ایسا شخص بھی ہے وہ تم میں سے عمل کرتا ہے اہل جہنم کی عمل حتیٰ ما یکونہ بینہ ہوا بینہا حتیٰ کہ نہیں رہ جاتا اور اس جہنم کے درمیان اللہ مگر ذراعہ ایک ہاتھ ایک ہاتھ باقی رہ جاتا ہے ممولی فاصلہ رہ جاتا ہے پھر اس پر کتاب سبقت لے جاتی ہے یعنی نام آمال اور وہ جو کتابت اس کے بارے میں فریشتے نے لکھی ہے یا لوہ محفوظ کے اندر وہ سبقت لے جاتی ہے پھر اعمال و بیامال یا حلی جنہ تو اچانک وہ نیک عمل کرنے لگ جاتا ہے پھر ادخل ہوا تو جنت پر داخل ہو جاتا ہے یعنی اس کا حسن خاتمہ ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے حسن خاتمہ بڑا ہمیں ہمیں وہ اسباب اور وسائل اختیار کرنے چاہیے جن سے انسان کا حسن خاتمہ ہو اور حسن خاتمہ یہ میں نے پہلے بھی اسباب ذکر کیے تھے ایک تو کتاب اور سنت کو مضبوطی سے تھامنا سنت سے باہر نہ جانا اور دوسرا اچھی صوبت اختیار کرنا اور تیسا عمل مسلسل کرنا گناہ ہونے کے بعد فوراں توبہ کر لینا اور اسی طرح جو ہے وہ انسان ان گرے راستوں سے بچے جو انسان وہ برائی کی طرف لے جانے والے ہیں وغیرہ وغیرہ اور بھی کئی چیزیں دعا سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان دعا کرتا رہے اللہ کے نبی رحمت اللہ العالمین سید والنبیہ بھی یہ دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا تعاتی کا وعلا دینی کا سر قلبی علا تعاتی کا مقلب الفازہ حدیث کے اندر ملتے ہیں تو اس حدیث کے اندر ہمیں کئی ایک فواعد ملتے ہیں پہلا پائدہ اس حدیث سے یہ ہے کہ صحابہ اکرام نبی کریم علیہ السلام کے اقوال اور آپ کے عمال اور اقوال پہ ایمان لانے والے تھے اور آپ کی بڑی شدت سے تعظیم کرنے والے تھے حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف جب وہ کوئی بات منصوب کرتے اور وہ اہم ہوتی تو وہ اس میں کوئی تعقید کرتے اور آپ کو ساتھ کو مصدوق کہتے اور اس حدیث کے اندر اللہ تعالی کی کمال قدرت کا اظہار ہے انسان کی تخلیق کے مراحل کا جو کہ اللہ تعالی کی کمال قدرت کی دلیل ہیں اور اس سے ہی پتا چلتا ہے کہ جو اللہ خبانہ و تعالی انسان کو عدم سے وجود میں لاسکتا ہے وہ وجود سے بھی دوبارہ وجود میں لاسکتا ہے یعنی جو بے نام و نشان کو نشان بنا سکتا ہے انسان بنا سکتا ہے لطفے سے وہ اللہ قیامت کو ہڈیوں سے بھی دوبارہ انسان کو زندہ کر سکتا ہے اور اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ پریشتوں کے مختلف عامال ہیں کوئی بارش نازل کرنے پر کوئی وحی لانے پر اور کوئی جو ہے وہ انسان کی اندر روح خوکنے اور دیگر چیزوں کے بارے میں متعیر کیے گئے ہیں اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ہمیں دین پر ثابت قدم رہنے اور اس نے خاتمہ کی دعا کرتے رہنا چاہئے اور ہمیں اللہ تعالی سے برے خاتمے کی پناہ بھی مانگتے رہنا چاہئے اس وجہ سے ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بیان کیا ہے کہ انسان گناہ اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ کسی گبراہی کی طرف چلنے کی وجہ سے اپنے ارادے اور اختیار سے کوئی گناہ کرنے کی وجہ سے انسان پٹک جاتا ہے اور اس کا برا خاتمہ ہو جاتا ہے تہازہ ہمیں یہ انبیاء علیہ السلام کی دعاوں میں سے جو حضرت یوسف علیہ السلام اسلام نے دعا کی تھی وہ دعا ہمیں کرتے رہنا چاہئے توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین یہ دعا ہمیں قصد سے کرتے رہنا چاہئے اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ شکاوت اور سعادت بدبختی اور بدنصیبی خوش نصیبی اور بدبختی یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا انسان کو چاہیے کہ وہ خوش نصیبی حاصل کرنے کے لیے دارین کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جستجو کرے اور ہر ایک کے لیے یہ جستجو کرنا بھی میسر اور آسان ہے یہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں نیکی اور خیر اور سعادت مند بننے کی جستجو بھی نہیں کر سکتا میرے ہاتھ باندے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اختیار دیا ہے وہ خیر کو اختیار کرے سعادت مندی کو یا پھر شکاوت اور بدنصیبی کو اختیار کرے یہ انسان مجبور نہیں ہے جیسے جبریہ کا عقیدہ ہے حضرت سحل بن سعر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے باقی آدیس اسی کتابے ہیں تقریباً اس کے قریب قریب ہیں حضرت سحل بن سعر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت سحل بن سعر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انساری ہیں خضرجی ہیں اور ابو العباس ان کی قریب ہے سعیدی قبیلہ ہے ان کا بنو سعیدہ اور مدنی ہیں اور حضرت سحل بن سعر صحابی ابن سعبی ہیں اور مدینہ میں سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی ہیں مدینہ میں سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی ہیں اور ان سے مروی احادیث کی تعداد 188 ہے یعنی 188 ان سے مروی احادیث کی تعداد ہے اور ہم نے کہا کہ سب سے آخر میں مدینہ میں فوت ہونے والے صحابی ہیں جو آخری صحابی فوت ہوئے مدینہ میں وہ عزت سحل بن سعید ہیں تو ان کی وفات نائنٹی ون میں یعنی 91 جرین ہوئی آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت انس بن مالک کی وفات نائنٹی 3 میں ہوئی نائنٹی 3 میں 93 جرین میں بسرہ میں آخری صحابی فوت ہونے والے حضرت انس بن مالک اور مدینہ میں سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی حضرت سحل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں جو اماری حدیث ہے یہ راوی تو نائنٹی ون میں ان کی وفات ہوئی اور آپ دیکھیں یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے پاس تاریخ میں ان صحابہ کی وفاتیات بھی محفوظ ہیں ان صحابہ کی وفاتیات یعنی تاریخ وفاتی بھی محدثی نے محفوظ رکھی سب سے آخر میں کون فوت ہوا سب سے پہلے کون فوت ہوا نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی ازواج متحرات میں سے پہلے کون فوت ہوئی سب سے آخر میں کون فوت ہوئی یہ ساری چیزیں ہمارے پاس جب محفوظ ہیں تو ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ ہماری عبادات اور ہماری پوری شریعت بھی اسی طرح محفوظ اور اسی طرح جو ہے وہ مذکور ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا الْعَبْدَىٰ بِشَكْ بَنْدَىٰ لَيَا عَمَلُوا البتہ وہ عمل کرتا ہے عَمَلَ اَحْلِ النَّارِ اَحْلِ جَهَنَّمْ کے عَمَل حالانکہ وہ اہلِ جنت میں لکھا ہوتا ہے اللہ کے علم میں اللہ کے علم میں وہ اہلِ جنت میں لکھا ہوتا ہے وَيَا عَمَلُوا بِعْعَمَلِ اَحْلِ جَنَّتِ اور وہ اہلِ جنت کے عمل کرتا ہے اور اللہ کے علم میں وہ اہلِ جہنم میں لکھا ہوتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے پھر اس پہ تقدیر جو اللہ نے لکھی ہوتی ہے اس کے مطابق وہ اگر تو اہلِ جہنم میں سے اور اہلِ جنت کے عمل کر رہا ہے تو وہ کسی شبے کسی اور اشکال کی وجہ سے بٹک جاتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے تو اس کی بنیاد پر جو ہے وہ پھر جاندہ میں چلا جاتا ہے اور اس کے برق جیسے ہم نے پیچھے حدیث پڑی ہے وَإِنَّمَ الْآمَالُ بِالْخَوَاتِينَ اور اصل آمال کا دارومدار خاتمے پر ہے لہذا خاتمہ بہتر کرنے کی ہمیں جستجوع کرنی چاہیے ہمیں اپنا حسن خاتمہ تلاش کرنا چاہیے اور اس نے خاتمہ کے بقیدہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس کی علامات بیان کی گئی ہیں مومن اپنی پشانی کے پسینے کے ساتھ خوت ہوتا ہے اس کے علاوہ کلمہ تحید زبان پر اگر جاری ہو جائے یا اور بھی کئی آپ سمجھ لے کے علامات ذکر کی گئی ہیں میں نے پہلے کسی لیکچر کے اندر یہ ذکر کی تھی اب مجھے کنفرم نہیں اس میں برحالی یہ پیچھے اس پر بات ہو چکی ہے حضرت عائشہ مومنی نبی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتی ہیں دعیہ رسول اللہ اللہ کی نبی علیہ السلام کو بلایا گیا دعوت دی گئی الہ جنازہ تی سبیہ من الانسار انسار کے بچوں میں سے ایک بچے کے جنازے کی کہ آپ جنازہ پڑھا دیجئے فَقُلْتُوْ مَنَنِكَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اَلَّاكِ رَسُولُ تُوبَى لِهَادَا اُسْفُورٌ اس چڑیا کے لیے تو خوشخبری ہے توبہ کے کئی معنی علماء نے ذکر کی ہیں بعض علماء کہتے ہیں توبہ سے مراد جنت ہے بعض کہتے ہیں اس سے مراد خوشخبری ہے تو یعنی مطلب جنت یا خوشخبری ہے اس چڑیا کے لیے مِنَسَافِرِ الْجَنَّةِ جنت کی چڑیوں میں سے یعنی یہ تو جنت جنت کی چڑیوں میں سے پرندوں میں سے چھوٹے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے لَمْ يَعْمَلْسُو اس نے تو کبھی برائی اور گناہ ہی نہیں کیا وَلَمْ يُدْرِقُ اور نہ اس نے اس کا ادراک کیا ہے یعنی نہ تو اس نے کوئی برائی کی ہے اور نہ ہی اس نے اس میں سے کسی کا یعنی کوئی ادراک اور اس کو پایا ہے فَقَالَ تو آپ نے فرمایا عَوَا غَيْرُ ذَالِكِ عَوَا غَيْرُ ذَالِكِ يَا آئِشَةُ یعنی یہاں مراد حضرت عائشہ خطاب ان کو ہے لہٰذا ذَالِقَ غَلطِ عراب لگا ہوا ہے ذَالِقَ غَلطِ عراب لگا ہوا ہے اصل میں عَوَا غَيْرُ ذَالِكِ کیونکہ مخاطب عضرت عائشہ ہیں تو مؤنس کی ضمیر یعنی عشارہ عضرت عائشہ کی طرف ہے یعنی عضرت عائشہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا عَوَا غَيْرُ ذَالِكِ یعنی اے عائشہ جو تم اتقاد رکھ رہی ہو کیا ایسے ہی ہے یعنی کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ہے یا یہی تمہاری مراد ہے تو ایسا نہیں ہے کسی کے بارے میں میں بلجزم نہیں کہنا چاہیے کہ وہ جنتی ہے یا جانمی ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ جنتی ہے جانمی لہٰذا بلجزم یقینی طور پر فیصلہ کر لینا جنتی ہے جانمی ہونے کا کسی کا ہمیں شریعت میں اجازت نہیں ہے اصل مقصد ہے تو عَوَا غَيْرُ ذَالِكِ کا مطلب یہ ہے کہ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اتقاد آپ رکھتی ہیں یہی آپ کا اتقاد ہے تو پھر فرمایا بشک اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے بھی اہل بنائے ہیں یعنی اس کے مستحق لوگ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ان کو بنایا ہے وَهُمْ فِي أَسْلَابِ آبَائِ ہیں اور اس حال میں کہ وہ اپنے باپوں کی پشتوں میں تھے یعنی ابھی تک دنیا میں نہیں آیا تھے اللہ نے ان کا لکھ دیا وَخَلَقَ لِلْنَارِ اور اللہ نے جہنم کے لیے بھی اہلن مستحق بنائے ہیں خَلَقَ هُمْ لَهَا اللہ نے اس کے لیے ان کو پیدا کیا ہے وَهُمْ فِي أَسْلَابِ آبَائِ ہیں اس حال میں کہ وہ یعنی خَلَقَ هُن کا مانا لکھا ہے یعنی خَلَقَ هُن کا مانا اللہ نے ان کو لکھ دیا اس کے لیے اس حال میں کہ وہ اپنے باپوں کی پشتوں میں تھے یعنی اللہ کے علم میں تو وہ جنتی اور جہنمی لکھے ہوئے ہیں اگر ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ جنتی ہے تو وہ ہمارے کہنے سے ہونی جائے گا اگر ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ جانمی ہے ہمارے جانمی کہنے سے وہ ہونی جائے گا لہٰذا ہمیں بلجزم کسی کے بارے میں یہ کہنا درست نہیں ہے ہاں ہم اللہ کی ذات سے امید کر سکتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلان شخص کے عمال اچھے تھے اس کا خاتمہ اچھا ہوا ہے تو انشاءاللہ وہ اہل جنت میں سے ہے لیکن یقینی طور پر قسم اٹھا کے کہہ دینا یا حتمی طور پر کہہ دینا کہ جنتی ہے یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا ہے تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کسی کے بارے اور مقصد تعلیم دینا مقصد تعلیم دینا ہے باقی اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بچے یعنی تکلیف کی عمر سے پہلے یعنی مکلف بننے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں بلوغت سے پہلے وہ جنت میں انشاءاللہ وہ اپنے اباؤ اداد کے تابے ہیں اگرچہ یہ مسئلہ اختلافی ہے لیکن حضرت عیشہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بتا کر امت کو سبق دینا چاہتے تھے کہ ہمیں کسی کے بارے میں ہتمی طور پر جنتی یا جہانمی ہونے کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے اللہ کی مشیعت سے ہمیں معلق کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ اس کا عمل اچھا تھا نیک انسان تھا یہ جنتی ہے یا یہ بچہ آپ کے لئے جنت میں شفاعت کرنے والا سفارشی بن جائے گا اصل یہ مقصود ہے تو یہ اصل مقصد یہاں ذکر کیا گیا اس کے بعد اگلی حدیث حضرت علی بن عبی طالب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مام ان کو مناہ دی نہیں تم میں سے کوئی ایک اللہ مگر وقت کتبہ معروف ہے کتبہ مجھول ہے تو لکھنے والا صاحب زہرے کہ معروف ہے کون ہے اللہ تعالی کی طرف سے وہ فرشتہ ابھی جس کا پیچھے حضرت عبداللہ ابنہ مسود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے اندر گزرا ہے مگر اس کے لئے لکھ دیا جاتا ہے مقادہ اس کا ٹکانہ من الناری آگ میں سے و مقادہ من الجنہ اور اس کا ٹکانہ جنت میں سے یعنی اگر اس میں سے ہے تو یہ لکھ دیا جاتا ہے یہ اصل میں مقصد ہے یعنی او واؤ یہاں بمانہ او ہے یعنی اس کا ٹکانہ اہل جنت میں سے یا اہل جانب میں سے تو پھر ہم اپنے کتاب نامہ یا اپنی تقدیر پر بروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں یعنی ہم چھک کر کے بیٹھ جائیں ہم عمل نہ کریں ہم کہے کہ اگر جنت میں جائیں گے جنتی ہے تو جنت میں جائیں گے جہنمی لکھا اور جنت میں جائیں گے ونادہ العمل عمل چھوڑ دیں تقدیر پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں اور عمل چھوڑ دیں قال آپ نے فرمایا اے عمل کرو فَكُلُّن مُيَسَّرُن ہر ایک میسر ہے فَكُلُّن ہر ایک میسر اور آسان ہے لیما اس چیز کے لیے کُلی کَلَهُو جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا لیے تم عمل کرو یہ عمل کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں آسانیاں دی ہیں تمہیں وسائل دیئے ہیں تمہیں سوچ فکر اور ارادہ اور اختیار دیا ہے لہذا تم کوئی مجبور تو نہیں تمہارے ہاتھ تو نہیں بندے ہوئے تمہارے ہاتھ تو نہیں بندے ہوئے کہ تم عمل نہ کرو اللہ نے ہم سے جب مطالبہ کیا ہے کہ ہم نیکی کریں خیر کریں بڑھیں فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ یہ ساری آیات اس بات پر دلیل ہیں کہ ہمیں تو بیٹھنے کا حکم ہی کیا گیا ہمیں تو نیکی کی طرف حسبت کاموں کی طرف جانے کا حکم ہمیں منفی کاموں کی طرف نہیں ایک مندہ میشہ منفی سوچتا ہے اور وہ غلط سوچتا ہے غلط کرتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ میرا یہی لکھا ہوا ہے تو ایسا تو نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا نعوذ بللہ کہ اللہ تعالیٰ پھر ہم سے یہ چاہ رہا ہے کہ ہم یہ کام کریں تو ایسا نہیں اور ہمیں کیا پہلے پتا ہے کہ ہمارا یہ لکھا ہوا ہے تو جب ہمارا کتابت کا ہمیں علم نہیں تو پھر ہم آدبان کی کیوں بیٹھیں انبیاء بیجے اللہ نے رسول بیجے کتابیں بیجی کیوں بیجی ہیں اصل ہم سے خیر مطلب ہے نہ ہم دنیا میں شرق کے لیے آئے ہیں تو فرمایا امامن کارم ارہل سعادتی تو جو کوئی ہو اہل سعادت میں سے فَاسَا يُيَسَّرُ لِعَمَلِ سَعَادَتِ تو وہ آسان کر دیا جائے گا سعادت کے عمل کے لیے یعنی اس کے لیے آسانی کر دی جائے گی آسانی کے سعادت کے خیر کے نیکی کے عمل کے لیے یعنی نیکی کی طرف اس کو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے توفیق دے دیتا ہے اس کے لیے آسان کر دیتا ہے کیونکہ وَا لَيْسَلِ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَ تو صاحب زرے کو اپنے ارادے اور اختیار سے جب برا راستہ اختیار کرے گا تو پھر اس کے لیے وہ کام آسان بھی ہوں گے جس کی طرح وہ چلے گا اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی بندے کے اندر نیکی کا جذبہ دیکھتا ہے خیر کا اللہ تعالی اس کو نیکی کی طرف اور آگے بڑھا دیتا ہے اللہ اس کے لیے سینہ کھول دیتا ہے اور جس کو اللہ تعالی دیکھتا ہے کہ یہ بندہ خود ہی شکاوت چاہتا ہے بدنصیبی اور بدبختی چاہتا ہے اللہ پھر اس سے ہدایت کی طرف چلنے کی توفیق چھین لیتا ہے اللہ اس سے پھر سما اور بسر جو اللہ نے دی ہے سما اور بسر جو اللہ نے دی ہے اس سے استفادہ کرنے کے لیے اللہ اس سے وہ بھی چھین لیتا ہے یعنی وہ کان تو ہیں لیکن وہ ایسا نہیں سنتے اس سے جو فائدہ دے آنکھیں تو ہیں لیکن وہ ایسا نہیں دیکھتے جس سے فائدہ ہو دل تو ہیں لیکن اس سے وہ ویسا نہیں سوچتے جو ان کو فائدہ دینے والا ہوتا ہے یہ مطلب لہم قلوب اللہ یاکیرون ابیہ والاہم آدان اللہ یسماؤن ابیہ والاہم آئین اللہ ینسیرون ابیہ کہ ان کے لئے دل تو ہیں کان تو ہیں اور آنکھیں تو ہیں لیکن ان سے دیکھتے سنتے اور سوچتے نہیں اللہ تعالیٰ ان کو سما بسر دی ہے لیکن وہ فائدہ نہیں دیتی کیونکہ وہ خود اپنے ارادے اور اختیار سے شکاوت کو اختیار کرتے ہیں بری راہ اختیار کرتے ہیں بری مجلس اور صوبت اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر اسے جو ہے وہ ہدایت اور خیر کی توفیق اسے چھین لیتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس بھی وہی نبی کائنات آئے ہیں وہی قرآن آیا ہے ابو جہل کے پاس بھی وہی نبی آئے ہیں وہی قرآن آیا ہے لیکن جب اللہ نے دیکھا ابو بکر پہلے سے خیر کو چانے والے ہیں اور خیر کو پسند کرنے والے ہیں تو اللہ نے ابو بکر کا نبی کے لیے انتخاب کیا نبی کا ساتھی اور یارِ غار بنا دیا اور وہی ابو بکر خیر کے متمنی تھے تو خیر پہ چل پڑے اللہ نے توفیق دے دی سماں بسر اور دل سے فائدہ ہوتایا ابو جہل پہلے سے بدبخت اور بدنصیب تھا اور وہ شر کو پسند کرتا تھا شریر آدمی تھا خبیص و نفس تھا تو آنکہ نبی اس کے پاس بھی آئے کتاب اس کے پاس بھی آئی ہے لیکن جب اللہ نے دیکھا کہ اپنے ارادے اور اختیار سے شخابت کو اختیار کر رہا ہے تو اللہ نے اس سے نبی کی بات کو سمجھنے نبی کے دلائل اور موجزات کو دیکھنے اور جو ہے وہ نبی کی بات کو سننے سے اللہ نے اس کو محروم کر دیا وہ سنتا تو تھا لیکن فائدہ نہیں دیتا تھا وہ سوئیتا تو تھا لیکن فائدہ نہیں دیتا تھا وہ بولتا تو تھا وہ دیکھتا تو تھا لیکن وہ دیکھنے سننے سمجھنے اس کو فائدہ نہ دیا تو مقرہ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ قرآن کی آیت پڑھی فَأَمَّا مَنْ آتَا وَتَّقَا فَجِسْنِ دیاء اور ڈر گیا دیکھیں نا یہ ہے اصل میں جو خیر چانے والا اہل سعادت میں سے ہے اس نے عمل کی یہ پھر اہل سعادت میں سے بنا یہ نہیں کہ تقدیر پہ اعتماد کر کے بیٹھ گیا فَأَمَّا مَنْ آتَا وَتَّقَا دیا اس نے جو اللہ نے دینے کا کہا وَتَّقَا اور ڈر گیا تقوی اختیار کیا اپنے ارادے اور اختیار سے وَسَبْدَقَ بِالْخُسْنَا اور اس نے تصدیق کی بِالْخُسْنَا اچھائی کے ساتھ یعنی اس نے تصدیق کی برمایا کہ یعنی وہ اصل میں سعادت من لوگوں میں سے ہے اور جو در گیا جو جو ہے وہ درہ نہیں تقوی اختیار نہیں کیا اور اس نے روک لیا جو دینے کا کہا گیا تو یہ اصل میں بدنصیب اور بادبخت انسان ہے جو دنیا آخرت میں ناکام ہے حدیث مطفیٰ کنالی ہے یہ بھی گزشتہ حدیث کی تاقیب اور تحید کر رہی ہے اور اس کے اندر ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے کہ ہم ہمیشہ مصبت سوچیں ہم ہمیشہ خیر کا کام کریں خیر خائی والے کام کریں اچھے کام کریں نہ کہ ہم منفی چل کے تقدیر کو حجت بنا لیں اور کہیں کہ میرے لیے تو یہی لکھا ہوا ہے ایسا نہیں جب ہمیں معلوم نہیں تو پھر کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے یہ لکھا ہوا ہے ابن آدم سے مراد کوئی بھی انسان ہے تمام انسانوں پر حضہو اس کا حصہ من الزنا زنا میں سے ادرہ کذالی کا لا محالہ اس کو وہ پانے والا ہے لا محالہ کا معنی یقینی طور پر یعنی یہ محال نہیں ہے ناممکن نہیں ہے یعنی ہر ممکنہ طور پر وہ اس کو پانے والا ہے تو اللہ تعالی نے ابن آدم کے لیے ہر ایک کے لیے اس کا زنا میں سے عیسیٰ لکھ دیا ہے اب وہ یا تو حقیقت میں زنا کرے یا پھر اس کے مقدمات میں سے کسی کی طرف جائے فرمایا فَذِنَ الْآئِنِ النَّذَرُ تو آنکھ کا زنا وہ دیکھنا ہے آنکھ کا زنا دیکھنا ہے کسی غیر محرم کو وَذِنَ اللِّسَانِ وَذُبَانَ کا زنا الْمَنْتِقُو وَبُولْنَا ہے پہش گفتگو کرنا ہے فاشی اور پڑیانی پر مقنی کفتگو کرنا ہے وَالْنَفْسُ تَتَمَنَّا اور انسان کا نفس چاہتا ہے تمنا کرتا ہے وَتَشْتَحِی اور وہ چاہتا ہے یعنی تمنا کرتا ہے اور چاہتا ہے انسان کا نفس جو ہے وہ تمنا کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے مطلب یہ ہے کہ پہلے انسان کے اندر جو ہے وہ تمنا پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کے اندر جو ہے وہ خواہش پیدا ہوتی ہے تو یعنی یہ آغاز ہے یہ آغاز ہے تو فرمایا کہ اب نفس کے اندر تو ایک برائی کا خیال پیدا ہوتا ہے تمنا ہوتی ہے لیکن اب شرمگاہ پر ہے کہ اس کی تصدیق کرے یا تقذیب کرے اگر تو شرمگاہ عملی طور پر اس پر عمل کر لیتی ہے تو یہ صاف ذہر ہے کہ وہ عملی طور پر زنا میں واقع ہو جاتا ہے وگرنا پھر اس سے پہلے جو مقدمات اس نے کیے ہیں اسی کی بقدر اس کے لیے زنا میں سے عیسیٰ لکھ دیا جاتا ہے اسی کی بقدر اس کے لیے زنا میں سے عیسیٰ جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے حدیث یہ مرتفع کنالی ہے اور وہ فی روایتی لمسلم مسلم کی روایت میں ہے قالہ آپ نے فرمایا خطیبہ لبنی آدم نصیبہ لکھ دیا گیا ابن آدم پر اس کا حصہ من الزنا زنا میں سے مدرک اللہ لکھلا محالہ اس کا ادراک کرنے والا اسے پانے والا ہے لازمی طور پر دونوں آنکھیں زناہما ان کا زنا آنکھ سے دیکھنا ہے والعذنانی اور کانوں کا زنا استعماء سننا ہے یعنی ایسی باتیں جو فہش اور فاشی پر مبنی ہوں واللسان جس میں گانا موسیقی علماء اکرام فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت اور اس کا استعماء کرنا یہ انسان کی شہوت کو کم کرتا ہے اور انسان کو گناہ اور معصیت کے کاموں سے بچاتا ہے اور موسیقی انسان کی شہوت کو بڑھکاتی ہے اور موسیقی انسان کی شہوت کو بڑھکاتی ہے اس وجہ سے ابن قیم رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل ایمان کبھی بھی وہ چیز کو اپنے کانوں کی استعماء سے نہیں ٹکرائیں گے جو ان کی شہوت کو بڑھکانے والی ہو بلکہ وہ تو وہ چیزیں اپنے کانوں کی استعماء سے لگاتے ہیں جو ان کی شہوت کو کم کرنے والی اور اللہ کے قریب کرنے والی ہوں لہذا اللہ کی کلام کی آواز اور سمات یہ انسان کو نیکی اور تقویٰ کے قریب کر دیتی ہے اور موسیقی شیطانی آلہ ہے جو انسان کے دل کے اندر شہوت بڑھکاتی ہے اور اس کے نتیجے میں پہلے انسان موسیقی سنتا ہے اور موسیقی سننے کے بعد پھر جو سنتا ہے عملی طور پر اس کی طرف انسان پیش رفت کرتا ہے اور پیش رفت کرنے کے بعد پھر نتیجہ تن وہ زنا کے اندر اور فاشی کے کاموں کے اندر واقع ہو جاتا ہے یہ بدنصیبی اور یہ آپ سمجھ لیں کہ شکاوت ہے جو اس نے خود اختیار کی ہے اپنے کانوں کا اپنی سما کا اور اپنے دل کا غلط استعمال کر کے واللسان اور زبان زنا کا اس کا زنا کلام ہے یعنی فہش کلام کرنا والیدو اور ہاتھ کا زنا اس کا زنا کیا ہے البچو پکڑنا کسی غیر محرم کو وررجلو اور پاؤں کا یعنی یہ بھی زنا ہے چل کر جانا اس زنا کی طرف یا اس کے مقدمات کی طرف اس زنا کی طرف یا اس کے مقدمات کی طرف جو ہے وہ چل کر جانا والقلب یحوی اور دل جو ہے وہ تمنا کرتا ہے جھکتا ہے یحوی کا معنی ہوا یحوی کا معنی ہوتا ہے جھکنا یعنی دل جو ہے انسان کا وہ تمنا کرتا ہے خواہش کرتا ہے وَيَتَمَنَّا اور وہ تمنا یعنی دونوں کا معنی تقریباً قریب قریب ہے دل جو ہے وہ خواہش کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے اور اس کے ساتھ پھر یہ شرم گاہ انسان کی جو تصدیق کرتی ہے یا اس کی تقزیب کرتی ہے اب یہ جو حدیثیں ہیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں یہ حدیث صحیح بخاری میں ہیں یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری میں ہے صحیح مسلم کے الفات بات والے ہیں اوپر والی دونوں بخاری مسلم دونوں کی حدیثیں ہیں یہ حدیث اوپر والی اور یہ جو ہے وہ صحیح بخاری میں ہے اچھا لی اب یہ حدیثوں کے اندر کیا بیان ہے اس حدیث کے اندر ہے کہ ہمیں زنا اور اس کے مقدمات سے بچنا چاہیے یعنی وہ راستے جو زنا کی طرف لے جاتے ہیں اگرچہ بعض دفعہ بزاتی ہی یہ چیزیں جائز ہوتی ہیں لیکن چونکہ یہ وسائل اور ذرائع اور سونسیز ہیں زنا اور بدکاری اور فاشی کے طرف لے جانے کے اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ اس سے بھی روکا گیا ہے تو لہٰذا زنا یا اس کے مقدمات ان سے ہمیں بچنے کی تاقید کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان آنکھ سے کسی غیر محرم پوش شہوت کی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ اپنا حیثہ زنا میں سے پا لیتا ہے اسی طرح زبان سے پوش گفتگو کرنا بھی منع ہے اسی طرح کان سے پوش گفتگو سننا بھی منع ہے اور پھر قدموں سے ایسی فاشی کے راستوں اور ایسے ذرائع کی طرف چل کے جانا یہ بھی حرام اور یہ بھی منع ہے تو یہ ساری چیزیں ذکر کر کے مقصد یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ حد تل امکان اس سے بچاؤ کرے اور اپنے آپ کو بچائے واللہ تعالیٰ علم وآحکم وصلا اللہ وآلہ وآلہ نبینا محمد وآلہ آلہ وصحبہ وآلہ موسیقی 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 موسیقی